لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جسٹس علی اکوہ کوریشی نے میانی صاحب قبرستان میں پکی قبرے برانے پر پابندی آئیت کر دی ہے جبکہ میانی صاحب میں پکی قبرے برانے کے ریٹ سے متعلق بورٹس فوری اتار لے جائیں جسٹس علی اکوہ کوریشی نے حکم چاری کر دیا ہے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد اشفاق اور فاروق حمزہ سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں محمد اشفاق کا اشفاق جاننا چاہیں گے ایک دفعہ پھر سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کب تک عمل درامت شروع کر دیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکوہ کوریشی نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے میانی صاحب قبرستان میں پکی قبرے بنانے پر پابندی آئیت کر دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اس حکم پر آج سے ہی عمل درامت ہوگا کسی صورت میانی صاحب قبرستان میں پکی قبر نہیں بنائی جائے گی صرف کچھی قبریں بنائی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ حدالت نے یہ بھی احقامہ جاری کیے ہیں کہ میانی صاحب قبرستان کے باہر جو پکی قبرے بنانے کے ریٹ سا ویزاں کیے گئے ہیں وہ تمام بورٹس فوری طور پر ہٹا دیے جائیں جسی صلیق برقریشی نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے مستند علماء اکرام کی جانب سے فتوے بھی آ چکے ہیں صدر لاہور حی کٹ بار انوار الحق پرنو عدالت میں پیش ہوئے تھے اور دورانے سماعت انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ اسلام میں پکی قبروں کی ممانت ہے لیکن میانی صاحب قبرستان میں پکی قبریں بنانے سے ایک قبر کے ساتھ چار قبروں کی جگہ کوئر کر لی جاتی ہے جس سے عام شہریوں کی حق تلفی ہوتی ہے عدالت نے یہ بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ فوری طور پر اس حکم پر عمل درامت کیا جائے اور کسی صورت بھی میانی صاحب قبرستان میں پکی قبر نہ بنائی جائے عدالت نے ڈی سی لاہور اور سیکٹری کمیٹی سے بھی عمل درامت کی رپورٹ کل طلب کر لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہاتھیں جو مسمار کیے گئے تھے میانی صاحب قبرستان کے اس کا ملبا بھی فوری طور پر ہٹایا جائے اور اس میں سست روی پر جسٹس علیہ گرک ریشی نے سخت بھرمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف قانون کے تحت کاروائی ہوگی لیکن اب آت سے ہی خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی